قادرِ مطلق نے وقت کیوں نہیں ڈھائرائے اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں وہ یتیم کے گدے کو ہنک لے جاتے ہیں وہ بیوہ کے بیل کو گھرو رکھ لیتے ہیں وہ محتاج کو راستہ سے ہٹا دیتے ہیں زمین کے غریب اکھٹے چھپتے ہیں دیکھو وہ بیابان کے گرخوروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشکت اٹھا کر خوراک ڈھونڈتے ہیں بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک بہم پہنچ جاتا ہے وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی خوشہ چینی کرتے ہیں وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اورنا نہیں ہوتا وہ پہاڑوں کی بارج سے بھیگے رہتے ہیں اور کسی آڑ کے نہ ہونے سے چٹان سے لپڑ جاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کو چھاتی پر سے ہٹا لیتے ہیں اور غریبوں سے گرو لیتے ہیں سو وہ بے کپڑے ننگے پھرتے اور بھوک کے مارے پولیاں ڈھونڈتے ہیں وہ ان لوگوں کے اہاتھوں میں تیل نکالتے ہیں وہ ان کے کنڈوں میں انگور رونتے اور پیاسے رہتے ہیں عباد شہر میں سے نکل کر لوگ کراہتے ہیں اور زخمیوں کی جان فریاد کرتی ہے تو بھی خدا اس ہماکت کا خیال نہیں کرتا یہ ان میں سے ہیں جو نور سے باغاوت کرتے ہیں وہ اس کی راہوں کو نہیں جانتے نہ اس کی راستوں پر قائم رہتے ہیں خونی روشنی ہوتے ہی اٹھتا ہے وہ غریب اور محتاجوں کو مار ڈالتا ہے اور رات کو وہ چور کی ماند ہے زانی کی آنکھ بھی شام کی منتظر رہتی ہے وہ کہتا ہے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے گی اور وہ اپنا موڈ ڈھانک لیتا ہے اندھیرے میں وہ گھروں میں سیند مارتے ہیں وہ دن کے وقت چھپے رہتے ہیں وہ نور کو نہیں جانتے کیونکہ صبح ان سبوں کے لیے ایسی ہے جیسے موت کا سایہ اس لیے کہ انہیں موت کے سایہ کی دہشت معلوم ہوتی ہے وہ پانی کی سطح پر تیز رو ہیں زمین پر ان کا بخرا ملاؤن ہے وہ تاکستانوں کی راہ پر نہیں چلتے کشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو زکھا دیتی ہے ایسا ہی قبر گنہگاروں کے ساتھ کرتی ہے رحم اسے بھول جائے گا کیڑا اسے مزہ سے کھائے گا اس کی یاد پھر نہ ہوگی ناراستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی وہ بانچ کو جو جنتی نہیں نگل جاتا ہے اور بیوہ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا خدا اپنے قوت سے زبردستوں کو بھی کھینچ لیتا ہے وہ اٹھتا ہے اور کسی کو زندگی کا یقین نہیں رہتا خدا انہیں امن بخشتا ہے اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں وہ سرف راز تو ہوتے ہیں پھر توڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستہ سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور اناج کی بالوں کی طرح کارڈ ڈالے جاتے ہیں اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا اور میری تقریر کو ناچیز ٹھہرائے گا آمین